میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں ایسیشیشن کے تمام کام اس کے اصول اور قانون اور ضابطے کی مطابق کروں گا تجھے بلندی کو چھونا ہے دے لکر آغاز کر پر بھیلا کے سب اڑتے ہیں تو حاصلوں سے پرواز دوبارہ اپنے انہوں نے مجھے الیکٹ کیا اعتماد کیا انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اپنے آفیس بیرر اور ایم سی اور سیوت جتنے بھی ہیں ہمارے ان کے ساتھ مل کر کچھ نہ انشاءاللہ کو اچھی کاروائی کریں گے اور جماعت کے لئے زیادہ زیادہ کام کریں گے اس شہر کو تو اپنا تو بنا یہ شہر تو ہے دل والوں کا اس شہر کو تو اپنا تو بنا تو ہمت کر تو محلت کر نہ قسمت کو نہ راز کر میرے والد صاحب اور میری والدہ اللہ تعالی ان کو لمبی زندگی دیں آمین تو بس ان کا ایک شروع سے تھوڑا سا ٹارکٹ رہا تھا ہر حوالے سے کسی نے کسی انگل سے وہ ایک خدمت کا جذبہ ان کے اندر ہمیشہ میں نے دیکھا ہے تو کہیں نہ کہیں وہی انسپریشن ہے میری اور اسی انسپریشن کو لیتے ہوئے میں جماعت کے پلیٹ فارم تک پچھلے کچھ سالوں پہنے میں نے جوائن کیا تھا مقصد تو انسان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کچھ بہتر سے بہتر ایسا کام ہو جائے جو کہیں نہ کہیں ہماری مغفرت کا سبب بن جائے کیونکہ ظاہر ہے یہ تو کوکو لباد ہے تو گوشش کریں گے کہ اپنے اس عودے کے ساتھ انصاف بھی کریں اور خدمت کا جو موقع ملا ہے تو اس میں انشاءاللہ پورے اتریں چڑھتا سورج اور سب کا ساتھ پانجی جونگٹ دورا جی میمن جماعت جو ہے ان میں جو پانجا جو ورکار ہیں ایم سی جا میمبر ہیں پانجا آفیس بیران ہیں یہ بدیا جو ہے ناکڑی بیزا ساتھ ملی جو لینے لیندہ ان جماعت میں ٹنگ کھے چنواروں کوئی نہ ہیں جو نئی کمیٹی آئی ہے اس کمیٹی کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اپنی آنے والی نئی کمیٹی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں نئی آنے والی کابینہ کو اور امید ہے کہ یہ کابینہ جو اچھی پرفرمنس دے گی انجا لے کہ یہ اکڑو اللہ تعالی نے مجھے مطے کم سوپی ہے تو ہی کم کھا ہم خوش اسلوبی سے انجام لیا مبارک بات پیش کرتا ہوں موسیقی موسیقی ہماری جو جماعت ہیں وہ ایک فیملی کی طرح میمبرز ہیں سارے اور الحمدللہ ہماری دوسری کا کام باٹھ کے کر رہے ہیں اور اس سال میں جو تیس چوبیس میں بھی جو نئی کابینہ آ رہی ہے محمد سلیم ڈانگرہ صاحب ہو رہی ہے اپنا حفظ سلمان ہے اچھی ٹیم بنائی دانش بھائی ہے بہت اچھی ٹیم بن رہی ہے انشاءاللہ میں ہنڈرڈ پرسن اپنی جو مجھ سے ہو سکا اپنی جماعت کے لیے مزید کنٹینیو کرو گا اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم ہے جتنی ہماری جماعت کے لوگوں کو یا اوورال اگر دیکھا جائے تو ہیل کی بہت بڑی پرابلم ہے اور اس سہت کے لیے سہت سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے اسی لیے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ بھائی کہ ہم جدید سے جدید جو ہے نا وہ فیسلیٹیز پروائیڈ کریں ایسوسیشن نے پچھلے دو سالوں میں کچھ کاموں میں پہل کی تھی جس کے اندر انگلیش لینگویج کورس تھا جو کہ ایسوسیشن نے اپنے آتے میں کروایا نوجوانوں کو مصروف رکھنے کے لیے کچھ سرگرمیاں کرنی چاہیں جس پر ایسوسیشن نے کرکیٹ ٹیم بنائی لیکن ہماری یہ ایک بڑی کامیابی تھی کہ پہلی بار ہماری کرکیٹ ٹیم بنی اور پہلی بار ٹیم بننے کے بعد شروع کے دو میچ ہماری ایسوسیشن جی تھی اور ایسوسیشن کے جو میمبران مہانہ بار میڈیکل ایڈ لے رہے ہیں ان میمبران میں سے کچھ میمبران کو ہیلتھ کارٹ پر منتقل کریں یہ تو تھی ہماری ایسوسیشن کی سرگرمیاں اور ترقی جناب محمد عارف حاجی عبدالرزاق ڈانگرہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزاروں کہ آپ نے اپنے دور صدارت میں بے حت محنت اور جا فشانی سے خدمت خلق کے جذبے سے سرشاہ ہو کر بے لوز خدمت اور پرشناسی کی عالی مسائل کام کی